بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جلے دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارا خطہ لداخ سیاحوں کے لئے ایک و بہت دلچسپ مقام ہے صدیوں سے بہت سارے ٹوریسٹ اور ٹرولر یہاں کی سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں دوستو ہندوستان کے آزادی کی عباد سن انیس سو چورتر تک لداخ باہری سیاحوں کے لئے بند رکھا گیا تھا سن انیس سو چورتر میں جب پہلی بار لداخوں کے لئے سیاحوں کے لئے لداخ کھول دیا گیا تب اس وقت پانچ سو ستائیس لوگوں نے لداخ کا سفر کیا تھا ان میں سے پانچ سو لوگ باہری یعنی کی فورینرز لوگ تھے اور ستائیس نفر ہندوستان کے تھے دوستو اس کے سال کے بعد دیرے دیرے بڑھتا ہوا بڑھتا ہوا دوہزار بائیس میں سب سے زیادہ سیاحوں نے لداخ کا سفر کیا دوستو اس سال سنہ دوہزار بائیس میں ٹوٹل چار لاکھ پچاس ہزار سیاحوں نے لداخ کا دورہ کیا اور یہ تعداد لداخ کے کل آبادی سے بھی بڑھ کر تھی اور اس تعداد نے پچھلے سارے ریکارڈز کو توڑ ڈالا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیاحوں نے لداخیوں کے لئے امدنی کے بہت سارے مواقع فراہم کیے جیسے کہ ہوتلز ریسٹورنٹس ٹیکسیز دکانے ٹرول ایجنسیز اور بہت سارے دوسرے شعبوں میں لے میں تو درگلی یا انڈرگلی سارے لوگ ٹوریسٹ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جس طرح سے ایک سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں اسی طرح سے سیاحوں کا بھی لداخ پر برا اثر پڑ رہا ہے دوستو موٹی موٹی الفاظ میں بتا دوں کی سیاحوں کی وجہ سے ہمارے سماج ہمارے ثقافت ہمارے مصحب و ملت اور ہمارے طرز زندگی پر بہت ہی برا اثر پڑ رہے ہیں دوستو تو آج کی یوڈیو میں ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے ماحول پر بڑھتی ہوئی سیاحوں کا کیا اثر پڑ رہا ہے ہم بریف میں بات کرنے کی کوشش کریں گے ماہرین کا ماننا ہے کہ پچھلے ایک دو دہائے سے لداخ میں موڈرن ٹوائلٹس کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے ویسے لداخی لوکل لوگ کنمنچنل ڈرائی ٹوائلٹس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں لیکن ٹورسٹ وارٹر سسٹم ٹوائلٹس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہوتولز اور گیسٹ ہاؤزز نے بورویلز کھوٹ کر وارٹر ٹیبل کو مزید کم کر دیا اس وجہ سے پانی بہت نقصان ہوتا ہے ایکسپارٹس کا ماننا ہے کہ لداخ میں وارٹر سسٹم ٹوائلٹس سے جو نقصان ہوتے ہیں وہ بہت ہی خطرناک طریقے کا نقصان ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس سے کوئی فائدہ لداخ کے انوارمنٹ کو نہیں ملتا اسی ہی موضوع پر یانچنڈ ڈولما سنو دوہزار اٹھارنگ میں ایک آرٹیکل لکھتی ہے ٹوریزم ان لداخ بول کے تو اس میں وہ کہتی ہیں کہ سنو دوہزار اٹھارنگ میں کل ہوتلز کی تعداد دو سو چورتر گیسٹ ہاؤس چھے سو دو اور ٹرول ایجنسیز چھے سو چھتیس ہے جب سارے ہوتلز اور گیسٹ ہاؤس پانی اندر سے یعنی زمین سے نکالے گا اور سارے ویسٹیجز اسی زمین کے اندر جائے گا تو لداخ کے انوارمنٹ پر بہت گندہ اثر پڑے گا اور ہمیں اس بات کا خاص خیال مند میں ضرور رکھنا ہوگا دوستو کہ لداخ ایک سنگلاخ یعنی گول ڈیزرٹ ایریا ہے جس کا بہت ہی میکسیمم وارٹر کا جو ڈیپینڈنسی رہتا ہے وہ سنو میلٹنگ کی وجہ سے رہتا ہے اور انڈرگرانڈ وارٹر کے اوپر رہتا ہے جب زمین سے بہت ہی زیادہ مقدار میں پانی نکالا جاتا ہے تو وارٹر ٹیبل آٹومیٹیکلی نیچے ہونے کی سبب وہاں کے قدرتی چشمیں ختم ہوتے ہیں جب قدرتی چشمیں ختم ہوتے ہیں تو وہاں پہ کھیتی باڑی کرنا ناممکن ہو جاتا ہے تو وہاں کے لوگ گاؤں چھوڑ کر اب دیرے دیرے شہر آنا شروع کرتے ہیں اور شہر میں بسنا شروع کرتے ہیں دوستو بہت سرے گاؤں اسی طرح سے ویران ہو چکے ہیں جیسے کلم لے میں اور زانسکار میں کومک گاؤں آلڈی ختم ہو چکے ہیں ظاہر ہے جب لوگ زیادہ ہوں گے تو ویسٹیج بھی زیادہ ہوں گے لے میں ایک کمیونیٹی ہے جس کا نام زیرو ویسٹ لداخ یہ ایک نون پروفیڈ آرگنائزیشن ہے جو لداخ کے کلائن لائنس کے لئے کام کرتے ہیں ان کا ایک اہم میمبر آپارجیتا گو سوامی کہتے ہیں کہ لداخی لوگ پہلے بہت ہی کم ویسٹ پروڈکٹ پروڈیوز کرتے تھے اور جو بھی ویسٹ پروڈکٹ پروڈیوز کرتے تھے وہ ارگنیک ہوتا تھا اور لداخی لوگوں کا آبائی نظام کچھ ایسا تھا جس سے اس ویسٹیج اس کو ریسائیکل کر سکتا تھا لیکن ابھی ان ارگنیک پروڈکٹس بہت زیادہ آگئے ہیں جیسے کی پلاسٹیکس سیمنٹ گلاس میٹلز سیرمکس ربر اور بہت ساری چیزیں آگئی ہیں اب یہ گندگی لداخی کے لئے دن بدک ایک بہت بڑا خاطرہ بنتی ہوئی جا رہی ہے دوستو ٹوریس سیزن میں پینگونگ لیگ پر ہی تین سو سے چھ سو گاڑیاں روز جاتی ہیں اور ہر گاڑی میں تین سے چار افراد کم سے کم ہوتے ہی ہیں اور یہ افراد تین سے چار پلاسٹیکس بوٹلز اپنے ساتھ لے کے جاتے ہی جاتے ہیں اور کہنا ہے کہ ان میں سے پانچ ہزار سے دس ہزار پلاسٹیک بوٹلز ایسے ہی ادھر ادھر فینگ کے آ جاتے ہیں کیونکہ کوئی بولنے والا راستے میں یا وہاں پہ کوئی ہوتا نہیں ہے اور کچھ کچھ بوٹلز کو تو ان جگوں پر فینگ دیے جاتے ہیں جہاں پر انسان بلکل پہنچ نہیں پاتے اور وہی پر ہی رہ جاتے ہیں اور دوستو ساتھ ہی ساتھ دن میں لے میں ہی اکیلا سولنگ ٹن ویس پروڈکٹ پروڈیوس ہوتے ہیں اور یہ سارے گندگی ایک جگہ ہے جس کا نام بم گاڑھے وہاں پر جمع ہوتے ہیں ان گندگیوں کو یوٹلائز کرنا یا ان کو ڈیکمپوز کرنے کا ایک بہترین طریقہ ابھی بھی لے ڈسٹرک کے پاس یا پورے لدہ کے پاس نہیں ہے اس لئے اس کے ساتھ ساتھ آوارک کتوں کا بھی بہت زیادہ جمگٹ ہوتا ہے اور یہ کتے موگا بے انڈیا جو ایک اونلائن جرنل پلیٹ فارم ہے ان کے تحت یہ جو آوارک کتے ہیں یہ لوکل جو فاکس ہے ان کے ساتھ میٹ کرتے ہیں اور جو وہاں کا جو لوکل وائلڈ آف ہے ان کو بھی تباہ و برباد کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ عام لوگوں کے لئے چلنے فرنے لوگوں کے لئے ایک بہت بڑا خطرے کا باعث بن چکے ہیں یہ کتے ہی اکیلا وہ گندگی کی تو بات ہی چھوڑو ابھی بڑھتی ہوئی ٹورسٹ کی بہت سارے پہلوں پر بات کرنا ابھی باقی ہے اور ضروری بھی فیلحال اسی پر اکتفا کر کر میں آپ لوگوں سے الویدائی لیتا ہوں امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ